جی ویڈیو کے شروع میں میں آپ کو ایک قبر مبارک دکھا رہا ہوں جی اس کے مطلق دو رائے ہیں ایک بندہ جو مجھ کو بھی بتا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ مولا ایلی کے والد یعنی کے عبی طالب ان کی اور کہیں میں نے اور سے بھی سنیا یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہے ساتھ میں یہ بھی قبریں ہیں اور بھی کچھ تو بارال میں آپ کو مکمل تفصیلہ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جی جنرد المواللہ میں آپ کو مکمل وزر کرواتا ہوں ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا تھا میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی بھی چیز مجھ سے یعنی کہ مسٹک ہو جائے اس ویڈیو میں کیونکہ میں ایک بندے کو ساتھ لے کر گیا ہوں اندر مکمل وزر کیا ہے پھر بھی کسی چیز کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر مسٹک ہو جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرد المواللہ کے لیے نکلاؤں میں حرم شریف سے تو ابھی عمرہ کر کے فارغ ہوں تو میں نے بولایا اس طرف چلتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں اور آپ بھائیوں کو بھی کراؤں گا اگر آپ حرم سے نکلتے ہیں جبل عمر کی طرف آ جائیں تو جبل عمر کی طرف بیسٹ ہے یا کسی اور طرف چلے جائیں نہیں نہیں جنرد المواللہ میں گزہ میں بولوں گزہ گزہ صفہ مروع سے نکلنا صفہ مروع سے نکل کر گزہ کی طرف جائیں جہاں پر طائف کی ٹیکسی ملتی جہاں سے آپ کو طائف کی ٹیکسی ملتی اس طرف باب سلام نہیں ہے باب سلام کی طرف تو ابھی میں نے بھی پہلے ادھر کا ہی مجھے پتا تھا لیکن بعد میں ایک نے بتایا مرکہ اس طرف چلے جو برحال جو بھی آجی آپ باب سلام کی طرف چلے جائیں جہاں سے طائف کی ٹیکسی ملتی ہیں ٹیکسی پر آپ جانا چاہتے ہیں صفہ مروع سے نکل کر بولو صفہ مروع سے باب سلام سے نکل کر جہاں تائف گا ٹیکسی ملتا ہے اسے پھولا دریج ہے پھول پھول ہے پھول کے نیچے سے سامنے جاؤ وہ سامنے جانت پھولا پیدل بھی جا سکتے ہیں پیدل بھی جا سکتے ہیں ادھر سے تو آپ پیدل بھی بھولتے ہیں جا سکتے ہیں اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو پھر بھی اگر ٹیکسی آپ لیں گے تو آپ کو دس پندرہ ریال میں ٹیکسی مل جائے گی تو ابھی جو بھی ہے جی میں جاتا ہوں آپ کو میں نے ایکزیکٹ لوکویشن تو بتا دی ہے باب السلام سے جہاں پر تائف کی ٹیکسی ملتی ہیں اس طرف سے آپ سامنے بریج ہے بریج کے نیچے سے سامنے جنت المعلق یہ ٹیکسی بھی لب آئی ہے ظاہری سے بات ہے ان کو کافی پتا ہوتا ہے تو وہاں پر بلکل نزدیک ہے وہ بور رہے ہیں تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرف سے جاتے ہیں پھر بھی دس پندر آرال ٹیکسی لے گی آپ کو لے جائے گی تو ابھی جا رہے ہیں جی اگر وہاں سے نکالا تو ٹیکسی کا ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہاں سے نکالے تو ٹیکسی کا ضرورت نہیں ہے میں بولتا ہوں پیدل بھی جا سکتے ہیں یہاں سے جا رہے ہوں میں تو ابھی پہنچتے ہیں ہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے آپ کو زیارت کرواتا ہوں وہاں پر ایک قبر ہے جی جو کہ اس کی زیارت ضرور کریں گے اور وہ ہے جی بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی بول سکتے ہیں آپ نے تو کیونکہ وہ ڈیٹیل تو میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گے انشاءاللہ لیکن بیسکلی میرا مقصد بھی ان کی قبر کی زیارت ہی ہے تو جو بھی ہوگا آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ابھی تو آپ کو لائیو ویڈیو کچھ دکھا دوں میں مقا کے اگر آپ جبلے عمر والی سائٹ سے ٹیکسی لیتے ہیں تو جبلے سور اس طرف لکھا ہوا ہے اور عزیزیا مینہ یہ تمام طرف ڈیٹیل بریج میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پاند ہے یہ در کام چڑھ رہا ہے ادھر سے ہی جائیں گے سروں گے ہیں جی مکا کی مینہ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آپ کو ملیں گی دیکھتے جائیں ان کا ویڈیو بھی کر لیں ابھی یہ ڈینے والا کا کام دیکھ لیں آپ دھواں دیکھ لیں اس کا کتنے تو یہاں پر شرکے لگے ہوتے ہیں بڑے یہاں پر کام ظاہری سی بات ہے ابھی عمرہ بند رہا ہے کافی دیر اور ابھی کام کام ہی چلتا رہا ہے اس دوران میں ابھی انٹرنیشنل عمرہ الحمدللہ بحال ہو چکا ہے یہ ایک یوں دیکھنا ہی ماشاءاللہ اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور نیچے سے سروں گا رہی ہے اوپر گھر ہیں نیچے سے سروں گا رہی ہے تو اس کے اندر سے گزریں گے آگے اس طرف چلے جائیں گے جنت المولہ کے پاس سروں گے ہیں جی آپ حاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو مینہ جانے کے لیے آپ کو یہ سروں گے کرس کرنی پڑے گی پر جو بھی ڈٹیل ہے جی میں آپ کو کچھ لائیو صورتحال بھی دکھاتا جاؤں گا اسی ویڈیو میں اور ٹیکسی بکڑی ہے تو اوپر یہاں پر بھی گا رہے ہیں نیچے سروں گے ابھی سروں گے ختم ہوگی ہے تین سروں گے تھی تو آگے جیسے آپ کو بڑھا تھا یہ سفہ مروا اس طرف سے نکلے گا یہ تائف کا اسٹروں گے اب جو بریز بتا ہے ہمیں نے یہ پول یہ پول کے نیچے سے سامنے صحیح ہے یہ آپ سفہ مروا سے اس طرف نکلیں گے ادھر سے تائف کی ٹیکسی ملتی ہے اور یہ سامنے بلکل اس طرف جنت المولہ ابھی ہم نزدیک جاتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ سفہ مروا اس طرف یہ نکلے گا یہاں سے تائف کا ٹیکسی یہ نیچے اور یہ انگر نیچے چاہتا ہے یہ جنت المولہ آئے سے یہ گریشنی سے آئے گا یہ دیکھئے جنت المولہ جانے کا راستہ میں جی تو ابھی ہم گھوم کر آئیں گے اس طرف سے پیدل بیسٹ ہے یار میں یہ بولوں گا آپ سفہ مروا کی طرف سے نکلیں تو گاڑی میں آپ کو ایک چکر لگتا ہے لمبا یہ گھوم کر جانا پڑتا ہے جنت المولہ کی طرف برحال ابھی ہم جا رکھے ہیں میں آپ کو یہاں سے لائی بھی دکھالتا ہوں اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں ٹیکسی وغیرہ لیتے ہیں تو پیدل آتے ہیں تو پیدل کے مطلق تو میں نے آپ کو بتا دی ہے عمرہ ختم کریں اور صفہ مروا سے وہی سے باہر نکلیں بابل سلام کی طرف اور جنت المولہ کا کسی سے بھی پوچھ کر آپ آسکتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے ابھی ہمیں یہاں سے گھوم کر جانا پڑے گا یہ بات بھی ہے ابھی پیٹرول مینگا ہو گیا ہے اور چکر زیادہ ہو گئے ہیں یہ لوگ بہت سے رستے بند کر دی ہیں تو اس لیے شوٹلی بند ہو چکا ہے آپ کو بھائی گھوم گھما کر ہی اپنی منزل کے اوپر پہنچنا پڑتا ہے تو مکہ دیکھ لیں جی کھانہ کعبہ کے بالکل ساتھ جو بھی یہ کیا چر رہا ہے یہ شرکو والا وہ بہت ہم بہت ہم ازارت مالگیہ بغیرہ چر رہا ہے جو بھی ہے جی بہت ہم ابھی جا رہے ہیں یہ ادھر سے چڑھائی ہے آپ کو چڑھائی ملے گی جنت المعلہ کے لیے پیدل آئیں گے تو سیدھا بریج کے نیچے سے آپ پہنچ سکتے ہیں میرے حساب سے اگر آپ صفحہ مربعہ سے نکلتے ہیں تو دس منٹ میں آ جائیں گے دس پندرہ منٹ دس منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ دیکھا ابھی لیپٹ رائٹ جنہ پہنچ ہاں اچھا یہاں سے کچھ ٹور گائیڈ مل جاتے ہیں دروازے کی طرف تو میں ٹور گائیڈ دیکھوں گے کوئی مجھے بھی جائے اگر پاکستانی تو اس سے رہنمائی لیں گے وہ اچھی بات ہے پھر اندر سے آپ کو تمام طرف زیارت بھی کروا دوں گا یہ اندر جنہت المولا ہے جی سب یہ دیوار کے تو جنہت البقی ہے مدینہ شریف میں اور یہ جنہت المولا ہے جی تو مقبرہ مولا بھی اسے کہا جاتا ہے بہرحال آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہاں سے گیٹ ہے جی مقبرہ المولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب بھی ہنٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے پتا کرتے ہیں جی جنہت المولا میں ہنٹر ہو چکا ہوں میں میں نے ابھی ایک ٹور گائیڈ کا پتا کیا ہے تو ادھر کوئی ہے نہیں تھا وہ ایک بورین ایک ہے تو یہ قبور ہے جی دیکھ لیں یہ کچھ اوپن پڑی ہوئی ہے یہاں پر دفنا بھی سکتے ہیں اس کو اوپن کریں گے دفنا نیچے تو تو یہ قبور ہے جی دیکھ لیں آپ قبریں میں اس چیز کے اوپر خود بھی یار اتفاق کرتا ہوں بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اب دیکھ لیں ابھی ایک طرف پاؤں ایک طرف سارے جس طرف سارے اس طرف یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں بس نشانییں ہوتی ہیں کچھ لیکن نام لکھنا چاہیے یہ سب آدمی ہیں وہ بولتا ہے یہ میں نے بھائی کو پوچھا بتایا ہے کہ میری تھوڑی مدد کر دو تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز دیکھ لیں اور میں عبداللہ بن نواف رضی اللہ عنہ کچھ صحاب ہیں عبداللہ بن زبیر بہت بڑا نام ہے تاریخ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بہن شاید نہیں آپ کی بیوی ہے حضرت عبداللہ سوری میں ان کی نہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے جی اسما بنتے ابی بکر تو ان کی قبر بھی ہے دیکھیں گے تمام تر تفصیل جتنی کی بھائی کو میرے کو بتا سکے یہ اور جتنی کی ہم زیارت کر سکے انشاءاللہ تمام دیکھیں گے وزر کریں گے پورا اور آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتا جاؤں گا ابھی میں حرم سے نکلا تھا یہ جنت المواللہ اور سامنے دیکھ رہی مکہ ٹاور زمزم ٹاور اور یہ بھائی بول رہا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ عام آدمیوں کی ہیں جو یہاں پر فوت ہو جاتے ہیں ان میں سے بہت سے بندوں کو یہیں پر دفنا دی جاتا ہے جو کہ خوش قسمت انسان ہے میں یہ بولوں گا کون سا نام ان کا اس کو عبداللہ بین ٹالب ٹالب لبی اس کے چھوٹا ہے نا اس کو پلتا ہے ہاں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ تو ابو طالب آپ کے یہ آپ کے چچا تھے آپ کے ددہ کا نام کیا نام تھا عبدالمطلب یہ آپ کے چچا مبارک یہ یہ غالباً ان کا نام ہے حضرت ابو طالب یہ مولا علی کے باپ ہیں جنت المولا باپ یہ حضرت ابو طالب علی بن ابی طالب پتہ ہے جی آپ کو نام تو سنا ہوگا آپ نے مولا علی کے جو والد صاحب ہیں ان کی قبر جی جنت المولا کے اندر ہے دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ یہ اس ٹیم سے ایسے ہی ہے یہ اس ٹیم سے بنی ہوئی ہے یہ نیچی ہے دوسری تمام کا بھول دیکھ لیں آپ اوپر ہیں تو یہ اس میں کچھ ہنچائی بغیرہ کی ہوگی سادوں پر مٹی بغیرہ ڈال کر لیکن جو اثار دکھائی دے رہے ہیں اس ٹیم دیکھ لیں وہ سادوں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں ابھی بھی یہ لگ اسی ٹیم کی رہی ہے اس کو بتا نہیں اس کو نام میں بھول گیا میں بھی برحال یہ لیکھا نہیں ہے تو اس کو یہ اصحاب ہیں کہ اصحابی ہیں اس کو صحابی یہ طالب بن صحابی چلو ابھی یہ کچھ اصحاب کی بولتا کبریں ہیں ابھی ہم چل پڑے ہیں جی یہ اس طرف جنت المولہ جبان نہیں جنتا ہے جنتا ہے یہ جنت المولہ اس طرف میں نے آپ کو دکھا دی ہے ابھی ہم جائیں گے روڈ کے اس طرف یہ نیچے سے سرنگ جاتی اوپر روڈ جا رہا ہے تو ادھر کبر ہے جی امہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی کبور ہوں گی ان کے ساتھ ان سے آپ کو یعنی کہ وزر کرواؤں گا میں پورا تو چلتے ہیں اس طرف برحال یہاں پر میں نے ایک کبر کی زیارت کی ہے اور آپ کو بھی کروائی ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا مولا علی کے باپ جب میں نے مجھے پتا نہیں تھا یہاں پا رہا ہے ان کی کبر حقیقت بات ہے جب مجھے بھائی نے بتایا ہے تو بہت ہی آپ یقین کرنے دل کو سکون مل ہے وہ دیکھنے کے بعد مولا علی کے باپ کی کبر ہے یہ برحال آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ادھر سے آپ کو کچھ زیارتیں کرواتا ہوں جی تو یہاں پر کبر دیکھ لیں یہ تین کبریں ہیں عبداللہ بن زبیر کی کبر انہی میں سے ایک بتائی جا رہی ہے تو اسما مطح ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کبر بھی شاید انہی میں سے ایک ہو برحال اس بھائی کو جتنا علم تھا اس نے مجھے بتایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں یہ میں آگے چلتا ہوں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی کبر جو ہے وہ آپ کو زیارت کرواتا ہوں آگے یہ ہے جی اس کے اندر ہاں ہاں اس کے اندر ہمیں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبر یہاں پر تعالیٰ لگایا گیا ہے اور ہم جائیں گے اس طرح اور یہاں سے کوئی جگہ دیکھتا ہوں میں وہیں سے آپ کو دیدار کرواتا ہوں زیارت کر لیتے ہیں یہ قبر آجی بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی کے دو بیٹے ان کی قبر بھی یہاں پر ہے ہاں بھئی یہ ختیجہ کا بچہ ہے دو چھوٹو یہ کہہ دے رہے ہیں ایک پیچھے تو اس کو سارا خدیجہ کا خد صحیح ہے یہ بی بی ختیجہ کے قبر آجی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ اندر اور بھی قبریں ہیں لیکن یہ بند کیا ہوا ان لوگوں نے ظاہری سے بات ہے یہ کبھی کبار ہی کھولتے ہوں گے اس طرف ہیں جی قبریں بھاگی تمام جنت المواللہ مکہ کے سامنے مکہ ٹاور اور اس طرف آپ کو جنت المواللہ دکھائی دے گا یہ جنت المواللہ کی میں نے آپ کو تقریباً زیارت کروائی ہے باگی اگر مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہو تو اس کے لئے معذرت کھوا ہوں باقی انشاءاللہ جلد ہی کچھ اور زیارتیں بھی آپ بھائیوں کو کرواتا رہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ جی تو جنت المواللہ کی میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے رضی اللہ عنہ ان کی قبر کی زیارت بھی کروا دیتا ہوں میں یہیں پر جو بھی ویڈیو میں مسٹیک ہو جائے یار مجھ سے اس کے لئے معذرت کھوا ہوں میں میں ابھی کوشش کر رہوں جتنی بھی یہاں پر قبور ہیں یعنی کہ جتنی سے مراد یہ ہے کہ بہت سے صاحب کی قبریں یہاں پر ہیں لیکن ان کے مطلق تو علم ہی نہیں ہے ابھی میں ایک بھائی کو ساتھ لے کر چلا تھا یہیں پر کام بگرہ کرتے ہیں اس کو علم تھا تو اس نے مجھے جتنی بتائی ہیں وہ میں نے آپ کو کچھ بتا دی ہیں بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہ آگے ہے وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزن ایک بولتے ہیں یہ لڑکا ہے اور شاید ایک لڑکی ہے یا بارہ دو بچوں کی قبرے بھی ہیں وہ بول رہا تھا کہ لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور کچھ بولتے ہیں دونوں لڑکوں کی ہیں جو بھی صورتیال ہے جی وہ بھی یعنی کہ وہ دونوں لڑکے یا ایک لڑکی ایک لڑکا بچے یعنی کہ ماں ایک ختیجہ سے ہی تھے آپ سرکار کے ان کی وفات بھی ہوئی ہے ان کی قبری وہاں پر ہے تو آپ کو میں وہ تقریباً کبلیٹی دکھاتا ہوں کچھ قبریں آپ کو انچی دکھائی دیں گی یہ دیکھ لیں جیسا کہ بھاگی تمام قبرے بھی میں نے سنیا ہے جی کھولی جاتی ہیں اور پکی دیوارے بنائی جاتی ہیں نیچے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک بندے کو جو باکستانی تھا عزیز تھا یہیں پر اس کی وفات ہو گئی تھی اس کو دفن آیا تھا تو وہ میں قصہ آپ کو کس دن کچھ عرصہ بعد ان قبروں میں بھائی سلیپ ہٹائی جاتی ہیں وہ جو پرانی میتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مزید میٹی ڈال دی جاتی ہے اور اوپر نئے جو فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان کو رکھ دی جاتا ہے ان کا چہرہ مبارک یہیں اس طرف یعنی کہ کھانے کعبہ کی طرف کر دی جاتا ہے اچھا کیسے کی جاتا ہے یہ تمام تھا تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ویڈیو میں کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بندے کو دفن آیا تھا یہاں مکہ میں تو میں مکمل تفصیل انشاءاللہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گا ابھی تک کے لیے آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو بھی سورتے حال ہے